بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیا حال ہے امید ہے سب دوست ٹھیک ہوں گے تمام دوستوں کو میری طرف سے نو کا کلوز مبارک ہو دوستو میں نے کہا تھا کہ اس بار ہمارا کلوز نہیں ٹوٹے گا پچھلی ڈراپر میں نے آپ کو یہ چار اور زیرو کا یہ ڈبی شو کی تھی تو یہ چار کا اوپن پاس ہو گیا تھا کلوز نہیں لگا تھا تو اس ڈراپر میں نے آپ کو ڈبی دی تھی اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ کلوز نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ ہمارا کلوز لگ کے جائے گا آٹھ کا فیورٹ کلوز تھا اور نو کا اپ سیٹ میں میں نے رکھا تھا تو اب سب کے سامنے ہمارا نو کا کلوز پاس ہو گیا ہے پیچھے یہ تین ڈبیاں پاس ہو گئی ہیں ایک ڈبی اس نے صرف اوپن مارا ہے اب نیکس ڈبی بھی میں نے چاند رات سے دو دن پہلے شو کر دینی ہے انشاءاللہ اس بار بھی ہمارا کلوز نہیں ٹوٹے گا دوستو اس سے پہلے ایک اور بھی میں نے پیپر آپ کو شو کیا تھا ہیاتی بناو یہ ہماری ایک ڈبی ٹوٹ گئی ہے پیچھے تین ڈبیاں ہماری پاس ہو گئی ہے یہ چوتھی ڈبی ہماری ٹوٹ گئی ہے نیکس ڈبی جو میں شو کروں گا انشاءاللہ اس میں فرسٹ کا ٹنڈولا چلے گا ہماری ڈبی نہیں ٹوٹے گی تو یہ کلوز ہمارا پاس ہو گیا ہے آپ سب کے سامنے اب میں آپ کو آکڑا چل رہا ہے تین فگروں میں میں آپ کو وہ روڈ دکھاتا ہوں آپ نے ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے اور ویڈیو بھی پوری دیکھنی ہے چلو آپ کو میں دکھاتا ہوں کیلکولیٹر آپ نے نکال لینا ہے موبیل کا آپ نے لکھنا ہے سینٹ کو لکھنا ہے سینٹی تیہتر اس کو ضرب کرنا ہے پہلے فگر لکھنا ہے نو کا نو اس کو آپ نے ضرب کرنا ہے ٹنڈولے کے ساتھ جیسے لگا تھا زیرو ایک تین یہ لاسٹ والے جو فگر ہے نا تھی یہ انڈ والے فگر زیرو چار اور نو کا ان تین فگروں میں ہمارا آکڑا چلے گا فاسٹ یا سیکنڈ تو آپ سب کے سامنے ہمارا آکڑا چلا تھا زیرو چار کا اور ٹنڈولہ لگا تھا زیرو اٹھ تالیس کا سیکنڈ میں آپ نے سیکنڈ کا ریزالٹ نکال کے دیکھ لینا ہے اس کے بعد پھر لکھنا ہے سینٹی تیہتر ذرب پہلے لکھیں گے نو اس کو پچیس تین کے ساتھ کریں گے اس کو برابر کریں گے انڈ والے تین فگر ہم نے نکالنا ہے پانچ چھے نو ان تین فگروں میں ہمارا آکڑا لگنا تھا تو آپ سب کے سامنے ہمارا آکڑا لگا تھا پچانوے کا اور فورکاسٹ لگی تھی نبے کی پچانوے نبے تو آپ سب کے سامنے یہاں پر بھی ہماری روٹین پاس ہو گئی اس کے بعد پھر ہم لکھیں گے سینٹی تیہتر کو ذرب کرنا ہے پہلے لکھنا ہے نو سنتالیس تین ٹنڈولے کے ساتھ سوئی سنتی تیہتر لکھنا تھا سنتی تیہتر کوڑ ذرب کرنا تھا اور یہ دیکھیں برابر کیا انڈ والے تین فگر دو چھے اور نو ان تین فگروں میں ہمارا آکڑا لگنا تھا تو فاسٹ میں آکڑا ہمارا چل گیا ہے اندر کا سکس نائن اس ڈرا کے لئے ہمارے پاس کیا نکل رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے لکھنا ہے سینٹی تیہتر ذرب کرنا ہے اس کو پہلے نو کا فگر لکھنا ہے پھر ہم نے لکھنا ہے ٹنڈولا انتر تین دوستو آپ سب کے سامنے تین فگر جو نکل رہے ہیں وہ ہے چھے آٹھ اور نو ان تین فگروں میں ہمارا آکڑا لگنا ہے تو آپ خود بنا کے کھیل سکتے ہو اس میں کیا آکڑا لگنا ہے آپ خود سمجھدار ہو اب مجھے دیجئے اجازت امید آپ سب دوستوں کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی